اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکارتو امید کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے خیر و افیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ اپنا فضل فرمائے کرم کرے آپ کے لئے ایک نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش اقبال احمد نوری صاحب کا ہے ان کی کتاب سے میں نے لیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میرا نقش دینے کا مقصد صرف اپنی پبلسٹی نہیں ہے بلکہ ایسے نقش میں دینا چاہتا ہوں جو کسی کی زندگی میں کام آئیں تو یہ نقش بہت مجرب ہے میرے ان بہن بھائیوں کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد سے محروم رکھا ہے بے شک اولاد اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو عزماتا ہے اس نعمت سے محروم رکھ کر تو یہ نقش ان کے لئے ہے وہ میری بہن جس کو اولاد نہیں ہو رہی یہ نقش بنا کر اپنے گلے میں ڈال لے یا اپنے بازو پر باندھ لیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اولاد ہوگی اور وہ میری بہنیں جن کو بیٹییں پیدا ہوتی ہیں وہ اگر بنا کر رکھ لیں اپنے پاس تو انشاءاللہ صالح اور دراز عمر لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اس کے علاوہ کوئی پیر کوئی فقیر کچھ نہیں کر سکتا صرف محنت کر سکتا ہے ہونا تب بھی ہے جب میرے اللہ نے کن فرمانا ہے ایک بات تو یہ صاف اور کلیر ہے پیروں کی میں عزت کرتا ہوں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں لیکن ایک بات جو سچ ہے جس بات پہ میں قائل ہوں وہ یہی کہ نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر صرف اللہ کی ذات صرف وہ کچھ کر سکتی ہے وسیلہ کوئی بن سکتا ہے لیکن کرنے والی ذات اللہ کی کیونکہ اگر اللہ آپ کی مدد کرنا چاہے اور پوری دنیا بھی آپ کی مدد نہ کرنا چاہے لیکن اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر آپ کی مدد ہوتی ہے اور جب اللہ آپ کی مدد نہ کرنا چاہے تو پوری دنیا بھی آپ کی مدد کرنا چاہے وہ دروازے پہ پوری دنیا کے کھڑی ہو جائے لیکن وہ اپنی مدد نہیں کر پائے گی ایک بات تو کلیر ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھانا ہے صرف اللہ کے سامنے اٹھانا ہے اللہ کے سامنے گرگرا کر مانگنا ہے جو بھی مانگنا ہے تو یہ پیر توسل ہیں وسیلہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تحصیر دی ہوئی ہے ہاتھوں میں زبان میں لوگوں کی دوسروں کے کام آسکیں لیکن آپ سے بھی گزارش ہے نماز کی پبندی کریں پانچ وقت نماز پڑھیں قرآن پاک کھول کٹ پڑھیں اللہ کو یاد کریں اللہ سے مانگیں وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسیلہ بنانا ہے آپ کو نقش بنانا بتا دیتا ہوں نقش یہ نوخ آنے ہیں ٹھیک ہے ان کا پر کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد جب طلوعِ افتاب شروع ہو جائے اس کے ایک گھنٹے کے اندر اندر لکھ لیں بہت مجرب ہے اگر آپ زافران سے لکھنا چاہتے ہیں تو زافران سے لکھیں زیادہ پاورفول ہے ورنہ آپ کسی بھی کالے بال پین مارکل سے لکھ سکتے ہیں اس کے لئے ایک وائٹ کاغذ چاہیے آپ کو جو دونوں طرف سے صاف ہو پاک صاف ہو کر لکھیں کپڑوں کو خوشبوب گرہ لگا لیں تو حج گسل کر کے بیٹھیں اور دو نفل صلاتوں حجت کے پہلے ادا کر لیں اس کے بعد نقش لکھیں اور صدقہ خیرات جو آپ کی ہمت ہے جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں نقش نوخہ نوخہ جسے مسلس نقش کہتے ہیں میں تھوڑا سا ٹیڑا کرتا کہتا کہ لکھنے میں سانی ہو جائے سب سے پہلے اوپر ساتھ سو چیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ لکھ سکتے ہیں خود اس کے بعد اب چال سمجھ لیجئے گا اسی چال پہ بنایئے گا یا لی یا با کیوں یا قویو یا حنانو اس کے بعد ایک سو بارہ ایک سو پنڈرہ یا حقو یا لیجئے گا یا کافیو یا یا جامیو یہ آپ کا نقش بن گیا ہے جس چال سے میں نے پور کیا ہے وہ پور کریں اس کے بعد یہ نقش جو بانج عورت ہے جس کے اولاد نہیں ہو رہی یا جسے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں جسے بیٹے کی خواہش ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لیں اس کو چھوٹا کر کے جتنا مکسمم چھوٹا کر سکتا ہے جیسا کہ یہ نقش ہے اس کو مکسمم چھوٹا کر لیں جتنا مکسمم کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر شیشہ ٹیپ کر لیں تاکہ جب آپ نہ آئیں تو پانی اس کے اندر نہ جا سکے اس کے بعد اس چمڑے میں کارا کے اپنے گلے میں ڈال لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں انشاءاللہ جن کو اولاد نہیں ہے میری بہنوں کو اللہ نے چاہا تو ان کو جلدی خوشکبری ملے گی اور جن میری بہنوں کو بیٹے کی خواہش ہے بیٹییں پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہیں دراز عمر اور صالح بیٹا پتا ہوگا انشاءاللہ اب سب سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر کیا کریں ساتھ میرا یوٹیوب چینل مومن وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ جو گھنٹی کا آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں ساتھ میرا ویڈس اپ نمبر ہے اگر آپ کو کم ہے کوئی نقش بنوانا ہے کوئی وظیفہ چاہیے کوئی عمل چاہیے تو آپ میرے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کائنڈلی جو کال کرتے ہیں کال اگر ضروری ہے تو کر لیں لیکن چھوٹی کال کیا کریں تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کریں تھوڑی بات میں پورا کام اپنا بتانے کی کوشش کیا کریں بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جو ویڈس اپ پہ رابطہ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ کرتے ہیں کال میری بہنیں بھی کرتے ہیں لیکن ان سے گزارش ہے دعاوں میں یاد رکھئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں میرے لئے ضرور دعا کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ